بات بتائیں وہ سکول جن میں ہم صبح جا کے بہت کھیلتے تھے وہ جس میں رونک ہوتی تھی سب سے پہلے اس کلاس میں چلے جانے کبھی خوف نہیں آتا وہ کالج جس میں ہم نے سارا دن بڑا زبادست گزارا ہے اسی کالج یا سکول میں جب ہم کبھی زوال کے ٹائم کے بعد سپیسی لیگا میں اثر کے وقت کے بعد کی بات کروں اتنا خوف کیوں آتا ہے ایسا بھی واقعہ آپ نے سنے یہ سکولوں سے کیوں خوف آتا ہے وہ سکول جہاں صبح اتنے بچے موجود ہوتے ہیں اور دوپہر ہوگی دوپہر کے بات خوفاں لگ جاتا ہے میرے سکول میں نا اب میں اپنے سکول کا بتاؤں اگر تو میری سکول کی بیک سائیڈ پہ وہ کاریڈور ٹائپ ہوتا نا پیچھے دیوار کے ساتھ تو وہاں مکسر کبھی بال وال چلی جاتی تھی تو ہمیں ہڈیاں ملتی تھی انسانوں کی نا تو سننے میں آتا ہے پہلے کبھیستان تھا شاہدیر جگہ پھر میں کئی سکول میں گیا ہوں اچھا میں ان سکول میں نہیں جاتا جو ایکٹیو stereotyب ہوتے ہیں جہاں بچے جا رہے ہو 클래س اس آن ہو کیونکہ بچوں کو بہانہ مل جاتا ہے کہ سجاد بھئی گئے ہیں نا ہم نے کل سے سکول نہیں جانا تو میں کچھ ہو جا میں iteration و scool میں نہیں جاتا ج working entered ہو گئے ہیں انہیں ادھر ہی جاتا ہوں اب کیوں جاتا ہوں؟ کہ سکول ہمارے актив ہوتے ہوں صبح سے دوپہر تک دوپہر سے لے کے رات تک وہاں کوئی روشنی کوئی آواز کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی خوف کیوں ہوتا ہے یہ میں بتاؤں ہمارے مالک مکان ہے ان سے وہ گئے کینیڈا تو ہر دس دن بعد نا ان کی میڈ آتی اور صاف صفائی کرتی اور یہ خیال کرتی کہ روشنی جو ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی سی لائٹ جو ہے ہم ضرور آن رکھیں آنا جانا رکھیں کہا ہے سنا ہے کہ چالیس دن تک آپ ایسا کوئی چھوڑیں نہ ویرانہ نہ کریں اور بلکل abandon نہ کریں کسی کو لگا دیں میرے پاس ایک واقعہ آیا کہ ہم انسان کرتے کیا ہیں جو ایسا ہو جاتا ہے انجانے میں بھی ہماری اتنی سی غلطی کیا ہوتی لاہور سے واقعہ آیا مدیہ جی مجھے اور انہوں نے مجھے واقعہ سے پہلے یہ بتایا کہ بھائی میری زندگی میں میرے والدین کو یہ بات نہیں پتا اور یہ بات میں سب سے پہلے آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور کوئی نہیں جانتا اس واقعے کو میری اپنے والدین بھی نہیں جانتے بھائی بہن دوست کوئی نہیں جانتا میں اکثر ذکر میں مہربان کا لفظ نکل جاتا ہے تو شاید ان کی اثر سے انہوں نے مجھ سے شیئر کیا یہ تھی نائن کلاس میں مجھے نام بھی پتا ہے ڈرس بھی پتا ہے سب یہ نائن کلاس میں تھی میری میری دوست سے جھگڑا ہو گئی اب وہ فی میل تھی یا میل تھا جو بھی تھا ایک سمائلین کا جھگڑا ہو گیا یہ بہت افسردہ ہو گئی دل برداشتہ ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا یہ چھت پہ گئی مگری پہ ٹائم تھا گراؤنڈ پلس ون اور سیکنڈ فلور پر کی چھت تھے اتنی دل برداشتہ ہو گئی انہوں نے چھت سے چھلانگ مال دیا سات خط attempt خالی plot تھا سائد اب یہ گر گئے اچھا گر گئے کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ گیا یہ زندہ تھی لیکن کیا دیکھا کہ میرا پاؤں اور ہاتھ جو ہے جانا وہ گیا اور اب ان کو یہ خیال آیا کہ اب میں کیا کروں اگر اب میں گھر جا کے کہتی ہوں کیا ہو گیا کیا نہیں تو مجھے تو بڑی مار پڑے گی انہوں نے ایک تو پہلے غلطی کی پھر دوسری غلطی کہتی ہی میں رگڑتی رگڑتی بڑی مشکل سے گھر پہنچی تو گھر والے اپنے کام و مگن تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تو اچھا جب وہ نظر پڑی تو سب چیخ پڑے کیا ہوا کہتی بھائی مجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے کہا مجھے جن نے دھکا دے دیا یہ بات بناتی ہوں ہاں انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں کیا کہوں تو مجھے کہا کہ میں اوپر کھیل رہی تھی مغرب پر ٹائم تھا پتہ نہیں کیا مجھے جن نے دھکا دے دیا اب جی پورا گھر جو ہے ہو ہائے ہو گیا کبھی فلان بابا کے پاس کبھی فلان بزرگ کے پاس کہتی بھائی اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا لیکن میں بزرگ کے پاس جاؤں بابا کے پاس جاؤں وہ مجھے کہیں کہ ہاں اس کے اوپر فلان جن ہے ہم اس کا علاج کریں گے یہ تعوید ہے اور کہتی ہے مجھے مجبوراً وہ تمام علاج کروانا پڑتا اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت میں سختی آنا شروع ہوئی یہاں تک کہ مجھے اپنی والدہ بری لگنے لگی بہت زیادہ اس قدر بری لگنے لگی کہ میں ان کو ایسے دیکھتی تھی وہ مجھ سے ڈر جاتی تھی میری والدہ تو میری والدہ کو انسٹنکت تھا کہ کچھ ہو گیا ہے وہ تو افکورس لے کے بھی پھیری تھی ہر جگہ وہاں سے بھی چیزیں چپک جاتے ہیں ہمارے ایک جاننے والے جنہوں نے کوئی ریفر کیا ایک صاحب آئے بڑے ینگ سے جابر ان کا نام جابر صاحب بڑے ینگ سے آئے ایک اور آگئے ہیں امی نے مجھے بتایا کوئی تم سے ملنے آیا کہ نہیں وہ آئے کمرے میں بڑے نوجوان سے لڑکے آئے اور بیٹھے دروازہ کھلا تھا تو مجھا آکے کہتے ہیں مزاق سیریس ہو گیا وہ جاویس صاحب آکے کہتے ہیں کہ مزاق کلٹا پڑ گیا سیریس ہو گیا کہتا ہی میں ڈر گئی ان سے کہتا ہی میں نے لگا کہ یہ کوئی جن ہے ان کو کیسے پتا یہ بات یہ تو کوئی نہیں پتا تو واحد وہ ہی تھے حالانکہ بزرگ بزرگ کے پاس ہو لیے وہ ینگ سے آئے اور کہا مزاق کلٹا ہو گیا تو وہ کہتا ہی میں ڈر گئی خیر انہوں نے پڑھائی کی اور کہا ہم کل پھر آئیں گے وہ چلے گئے اب وہ دوستیں آ جاتی ہیں کزنز آ جاتی ہیں وہ ماشاءاللہ تھے بھی بڑے پرکشش تھے جابر صاحب تو کزنز آ گئی تو کہتا ہی چھڑی ہیں کزن مجھے کہ دیکھو یہ تمہارے علاج کے لیے نہیں آئے جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہے تھے نا یہ تمہیں پسند کرتے ہیں ہاں یہ تمہیں پسند کرتے ہیں اور ایکل آئیں گے تمہارے رشتے کی بات کریں گے دیکھنا تمہارے گھر والد ہمارا بھی تجربہ ہے ایکسپیجنس ہے تم بھی ماشاءاللہ اچھی ہو تو ایکل آکے تمہارے گھر والد رشتوں کی بات کریں کہتا ہی ایسی باتیں ہوتی رہیں کل آئے وہ آئے بیٹھے پڑھائی شروع کی اور کہتے ہیں ہم رشتے کے لیے نہیں آئے گئے جاویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم رشتے کے لیے نہیں آئے تمہاری کزن مزاق سمجھ لیے ایسا مت سمجھنا ہمارے بارے ہماری ایسی کوئی نیت نہیں کہتا ہی اب تمہیں پکہ ہی ڈھر گئی کہ یہ کون ہے یہ پکہ خود کوئی جن ہے خیر جی مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو مزاق کیا خالی پلوٹ میں یا خالی جگہوں پر اکثر لوگ اتارا پھیک دیتے ہیں جی 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 صدقہ اپنے صدقے پھیک دیتے ہیں حالانکہ یار بڑا احتیاط کرنی چاہیے اس چیز پر ہمارے یہ تو ہم جانتے ہیں کچھ ان پر لوگ ہوتے ہیں بچارے بچے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو ہے نا کیا تو اپنا مزاق کیا ایک تو تم نے ان پر الزام لگایا جن پر الزام لگا اور دوسرا تم جس پر گری وہاں کچھ اتارے کی چیزیں تھی اب وہ جان مانگ رہے ہیں جو ہے نا جو تمہیں غصہ آ رہا ہے تمہیں چاند کو دیکھنا پسند ہے تمہاری اس طرح کی عادتیں بھی ہیں کہتے ہیں بلکل ہیں اب کہتے ہیں وہ جان مانگ رہے ہیں ہم کل آئیں گے اچھا وہ کچھ دھاگے پر پڑھتے اور گٹھانے باند دیتے پڑھائی کرتے دروازہ کھلا رکھتے ہمیشہ دروازہ بند کبھی نہیں کرتے اگلے دن آئے آئے پڑھائی کر رہے ہیں کہتے ہیں بات سنو پنجابی میں کہتے ہیں ہن تُوں نہیں یا تے مینے وہا جان مانگ رہے ہیں یا تو آپ نہیں ہو یا مینے ہن کھلا اچھا ہن توں نہیں یا تے مینے میں کر رہے ہیں کر رہے ہیں سے پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کر کے انہوں نے جادت لی اور جانے لگے تھوڑے دن بعد بھائی بھائی ARI فون بجا تو میری امی نے فون اٹھایا امی نے جاسی فون اٹھائنا تو ٹھیکھ پڑھت چیخ پڑھیں اور اور رونا شروع ہو گئی ہے اور کیا ہوا جی جابر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گیا جو صاحب جن کے ذریعے وہ آئے تھے جو ان کو لے کر آئے تھے وہ ہمیشہ موٹر سیکل چلاتے تھے یہ پیچھے بیٹھتے تھے آج وہ خود گاڑی چلا گیا انہوں نے کہا کہ آج میں چلا ہوں گا کہتے ہیں وہ گئے ہیں اور ٹرک میں ان کا پیچھے والے جو تھے ان کو ایک خراش بھی نہیں آئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو اب میں نے کتنے سبق ملتے ہیں مجھے اس سے نا آج بھی میری ان سے بات ہوتی ہے قبر پہ بھی جاتی ہے جابر صاحب ایسے پیارے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ لے لیتے ہیں کس کی بلائیں آپ کے بلائیں جو پتا نہیں چلنے دیتے اور آپ کا ذرا سا مزاق ذرا سی غلطی کیا کر جاتی ہے یا مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مجھائے گا جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اچھا خالیت میں ہم نے اپنے بھر کے بڑے بزرگوں کو بھی تو دیکھا نا جب بچوں کو ڈھرا رہی تھے بچے بچوں کو صدھار نہ ہوتا ہے ڈسپلن کا نکلے کی وہ منسٹر آجے گا بس کرتے ہیں میں بھی جن بابا کو بلا رہی ہوں اس سے بھی ہماری مائے بھی نہیں دعویتے ہیں ہاں یہ چیزیں دیکھیں بچوں کی سائیکی پر اثر کرتی ہوں گی لیکن ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ سب نے ذکر کیا اس بات کا کہ کیا جہاں پر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں کیا اس مخلوق کی موجودگی ہو جاتی ہے ہاں یہاں پر تو میرے خیال میں جو لوگ اس شو کو آپ کے دیکھ رہے ہوں گے وہ ہم پانچ چھے لوگوں میں سے جس کی بات میں بھی وہ والا دم ہوگا کہ جو ان کے انٹریسٹ کی ہوگی جو کنیک کریں تو وہ لوگوں کو خود بخود پتہ لگے گا کہ یہاں پر کوئی روحانیت ہے اور کوئی اٹینڈنس ہے کسی کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی آپ نے کہا کہ کیمسٹری مٹی اور آگ کے بنے ہوئے اور کس طرح اس شہر میں ایک آدمی رہتا ہے اس کا نام ہے حکیم جلیس میں نے اس کا پورا ایک شو پہلے بھی کہتا اب میں نے دوبارہ کیا مطلب میں ان کو مشہور نہیں کروں گا بس میں نام بتاؤں گا آپ کا وہ آپ بعد میں دیکھئے گا ان کے ساتھ کیس یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی عورت کے اوپر جن عاشق ہو گیا وہ نہا کر نکلی تھی اس کے گیلے بال تھے وہ مغرب کے بعد آئی تھی تو وہ اس پہ عاشق ہو گیا یہ مرد کا کیس ہے اچھا عورتوں کے بھی ایسے کیسز ہیں میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں کہ میں ٹائم ملا یہ جو حکیم جلیس ہے اس آدمی کی شادی نہیں ہوئی بہترین خوبصورت آدمی اچھے پیسے کماتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے مو سے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ نادیا نام کی ایک افسرہ تقریباً اٹھائیس تیس سال سے اٹیشٹ ہے میرے ساتھ وہ میرے پاس آتی ہے اس کی ماں رشتہ لے کر ان کے گھر آئی اور ایک بلی کی طرح اس کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ میں نادیا کی ماں ہوں اور وہ نادیا چھڑکی سے بھی اندر آتی ہے اور بقول ان کے میں نے پورا شوٹ کیا کہ ان کے کمرے میں ایک علماری ہے وہ اس علماری میں رہتی ہے وہ علماری باقاعدہ جس وقت وہ آتی ہے بقول ان کے والا علم بسوا وہ ہلتی ہے اور وہ ان سے مختلف فرمائشیں کرتی اور آج تک اس آدمی کی شادی نہیں لی دوسرا کیس ایک بہت بڑا جرنلسٹ اس ملک کا اللہ تعالی ان کو اولاد کی نعمت سے معلومات کرے لیکن ان کے ساتھ بھی پچھلے کئی سال سے تقریبا پچاس سال سے ہیدر آباد سے کوئی چیز لگی اور وہ آج تک ان کے ساتھ ہے وہ ایک مخصوص شکل میں ایک دلن کی شکل میں ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی نورت ناظمباد کے ال بلوک میں ان کے سسرال میں نظر آتی ہے وہ کبھی ہیدر آباد میں ان کے دوست کے گھر میں نظر آتی ہے وہ کبھی میٹلárioڈ پر ان کے دفتر میں نظر آتی ہے اور وہ ہر دفعہ آکے ان سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ جب سے میں تمہاری زندگی میں ہوں تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئیں تو مانیٹیرلی تو ان کو بہت سائی تبدیلی آئیں ماشاءاللہ وہ ایک معمولی رپورٹر سے ایک سب ایڈیٹر سے جو ہے وہ کسی ٹی وی چینل کے مالک بھی بن گیا لیکن کیونکہ بقول اس کے میں پھر آپ سے ارس کروں کہ شرک جو ہے نا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے ہم اشرف المخلوقات ہیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی سجاد بھائی نے کہا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ تو یہ من جانب اللہ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں پھیک دے اگر اللہ کو منظور ہوگا تو تھوڑی دیر میں میں آپ کو ادھر پڑا ہوا ملوں گا لیکن وہ کسی میں دم نہیں ہے وہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا